بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اللہ کے رحم سے بشرا بی بی کی نو مہینے چیل کے بعد آج رہائی ممکن ہوئی اس پہ بڑی خوشی ہوئی بشرا بی بی نے بہت دلیری کے ساتھ نو مہینے چیل برداشت کیا ہے السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے سخت حالات میں اور ایسے جرم میں جو کبھی اس نے کیا نہ ہو ہر قسم کا زور زبردستی ہر قسم کی سختی برداشت کی لیکن خان صاحب اور خان صاحب کے نظریے کے ساتھ وہ رہی انہیں سختی برداشت کی ان کو جیل میں نہ کر دے گناہ میں اس لیے رکھا گیا تاکہ خان صاحب پہ پر پرشر ہو الحمدللہ وہ سب سختیوں کے باوجود اس نہ صرف یہ کہ وہ بنیگالہ نہیں رہنا چاہ رہی تھی بلکہ وہ جیل خود آئی اور اس نے خود یہاں جیل میں حاضر ہو کر کی گریبتاری دے دی تھی ہم اس کے دلیری کو اس کے جررت کو اس کے برداشت کو اس حوصلے کو ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں آج الحمدللہ اس بات پر خوشی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ سے توڑی دیر بعد بنیگالہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر اور لیڈرشپ میں ایک اور خوشی آئے گی اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ خان صاحبی بہت جل رہا ہوں گے میں ایک بات کی آپ کو تردید کروں جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے اگر ڈیل کوئی کسی طریقے سے کرنا ہوتا کہ ڈیل کے نتیجے میں رہائی ممکن ہوتی تو وہ نو مہینے جیل میں نہ رہتی خان صاحب یہ سول مہینے سے جیل میں نہ ہوتے انہوں نے لاس ٹیم بھی ہمیں کہا تھا کہ مجھے اگر سو سال بھی جیل میں رہنا پڑے میں رہوں گا لیکن میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا بی بی کے جیل میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ خان صاحب پہ پرشور ڈالا جائے بی بی بھی پرشور ڈالا جائے لیکن الحمدللہ وہ سرخ رو ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کی بھی رہائی ہوگی عدالت کے ترو ہوگی انشاءاللہ 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 میرٹ پہ ہوگی کسی ڈیل کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے الحمدللہ قانون کی پاسداری ہوگی اور خان صاحب کی انشاءاللہ تعالیٰ رہائی ہوگی اور بہت جلد ہوگی میں پاکستان تحریک انصاب کے سارے ووٹر سپورٹر لیڈرشپ کو جو پاکستان میں یا باہر ہے ان سب کو بشرا بی بی کے اس رہائی پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور خان صاحب اس نے پہلے رہائی کی رہا کر جاری ہوئی تھی اور ان کو رات کو رہا کر کے دوبارہ گرفتار کیا آج رہا کر جاری ہوتی ہے فوری طور پر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے ڈیل کے حوالے سے ایک پسچن تو مارک ہو رہے ہیں کہ پہلے سے انتظامات مکمل تھے دیکھیں ان نے اور کون سے کیس میں آرسٹ کرنا تھا کون سے چیزیں جس میں پہلے سے آپ نے آرسٹ نہیں کیا آپ نے اس نے جو بڑے سارے فیاروں میں بھی آرسٹ کیا اس میں آرسٹ نے بیل دی آپ نے اس کو عدت والے کیس میں بھی آرسٹ کروا کی کنوکشن دی اس میں بھی آرسٹ نے ریلیو دی پہلی بھی توشخانہ کی کیس میں آپ نے اس کو آرسٹ کر کے آرسٹ میں رکھا پھر ایک دوسرا توشخانہ کا کیس آپ نے ڈال دیا تو یہ جتنا بھی ہوا ہے میرٹ پہ ہوا ہے کسی بھی پولٹیکل پرسن کو جب کے بی بی کے ساتھ ایک چیز آپ کو بتاؤں بی بی کا توشخانہ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا بی بی کا توشخانہ کے لسٹ میں نام نہیں تھا بی بی نے کوئی گپٹ لیا نہیں ہے بی بی نے کوئی گپٹ بیچا نہیں ہے بی بی نے کوئی پیسے دیئے نہیں ہے بی بی نے اس کا ٹیکس دیا نہیں ہے کیبینٹ کی لسٹ میں بی بی کا نام نہیں تھا الیکشن کمیشن کے لسٹ میں بی بی کا نام نہیں تھا ہمایون دیلاور صاحب کے کیس جو ٹرائل ہو رہا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں تھا یہ تو صرف ایک بہانہ تھا بی بی کو جیل میں رکھنے کے لیے اور الحمدللہ عدالت نے اس کو دیکھو کارپنان کیلئے جو ٹائم بتایا گیا تھا اور وہاں سے جو ربکار آنا تھا وہ ٹائم چینج کرا کے ہمیں بتائے بغیر وہ ربکار آیا تھا سارے ساتھیوں نے یہاں تین بجے ہونا تھا کیونکہ رہائی کا ایکسپیکٹر تھا کہ پانچ بجے کے بعد رہائی ہو گی تھا کہ سرکار کو بہت جلدی ہے رہائی کی آپ کو نہیں الحمدللہ ہم سارے موجود تھے ممرا یو خان صاحبی پہلے سے موجود تھے سارے لوگ اب بی بی کے ساتھ ہوں گے اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کو چاہیے یہاں کہہ جائے اللہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں دیکھو جیسے بھی کوئی کریں گے آپ جتنی مرضی ہو کوشش کریں عوام خان صاحب کے ساتھ ہے اس کے نظریے کے ساتھ ہے بشرا بی بی کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ یہ کہہ کہ فیصل بامڈا کی آر بات ست ثابت ہو رہی ہے کل بھی بیٹھے انہوں نے کہا تھا بشرا بی بی رہاؤں گی وہ بات آج ثابت ہو گئے سے قبل بھی انہوں نے کافی انیل سے اپنے تذیر ان کو دیکھو دیوار پہ لکھا نظر آ رہا تھا کہ اور کچھ بچا نہیں ہے کہ جس پہ آپ اس کو گریبتار کرو اس لئے کوئی چیز تھی نہیں ہے ان کے پاس تو کس چیز میں گریبتار کرو کہ جو آپ کی موجودہ قیادت ہے وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان پائے رہے ہیں یہ آپ کی تمام جو لیڈرشیپ ہے اس پر یہ الزام لگا رہے ہیں دیکھو ہم لوگوں کی الزامات کو مدنظر رکھتے ہوئے سٹیٹمنٹ نہیں دیا کرتے خان صاحب کا ہم پہ اعتماد ہے اور ہم دن رات خان صاحب کیلئے لگے ہم لوگوں کی سٹیٹمنٹ دیکھو یس انہی قسم کی سٹیٹمنٹ کو دے کے اپنے بیانیاں نہیں چینج کرتے رہتے ہیں اور خان صاحب کی ہدایات کے مطابق چل رہے ہیں اور خان صاحب ہی کے لیے چل رہے ہیں ان کی کنسنٹ سے آگے بڑھ رہے ہیں اے انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب عوام میں ہوں گے یہ دوری خطہ بی بی کے رہائے پہ کوئی یوم میں تشکر بھی بنایا جائے یس میں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحم کرم سے یہ رہائی ممکن ہے امر ایوب کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے متضاد اطلاعات آ رہی ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کیا متضاد اطلاعات مطلب ان کے بارے میں کہ فارور بلاک بن رہا ہے نہیں 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 پاکستان تحریک انصاب میں کوئی فارور بلاک نہیں سارے لوگ جو ہے وہ خان صاحب کی جو ہے کی عادت میں وہ متحد ہے اور امر ایوب صاحب پہلے سے اس کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ سب ہم خان صاحب کے ہدایت کے مطابق بشرا بی بی اب باہر آگئی ہے بشرا بی بی کے باہر آنے سے بڑے سارے مسائل انشاءاللہ آلوں گے بشرا بی بی جب ہوگی تو وہ انشاءاللہ ان کے ساتھ جائیں گے رینمائی بھی لیں گے وہ ساتھ بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ بی بی نہیں دیکھو بی بی کوئی وہ سے تحریکوں میں وہ نہیں کرے گی حصہ پہلے بی بی نے لیا ہے نہ وہ ہے وہ تو ہم تب ہی تو ہم کہہ رہے ہیں خان صاحب کا اس کے ساتھ وہ نہیں ہے کہ وہ آ کر کے اگریسیب پالیسی میں کمی آئی گیا دیکھو ہم نے ہمیشہ سے تحریک چلاتے رہے اور ہم نے تحریک چلائی اور پاکستان تحریک نام کا نام یہ انصاف ہے اور ہم نے کبھی اگریشن نہیں کی ہم نے کبھی تشدد نہیں کیا ستائیس سال تو وہ تک چلاتے رہے جب بھی اس کو اندیشہ ہوا ہے کہ تشدد ہو سکتا ہے یا گزون پر کے لوگ پر ہو سکتا ہے ہم نے ریلیا کالب کی ہے یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے یہ صرف بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہے انشاءاللہ سارے لوگ ناکام ہوگئے اور پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوگی ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی اب بات کرتے ہیں ناظرین امران حاند صاحب کے حوالے سے امران حاند صاحب کی ملاقاتوں پر گیر معینہ مدتقلی جو پابندی لگائی گئی ہے اس نے بوجود بھی جو امران حاند صاحب کی بہن ہے ناظرین نیازی وہ جو اس وقت جیل سے باہر ہیں باقی دو بہنیں تو قید ہیں ان کا امران صاحب کا تو پورا حاندانی قید ہے تقریباً بانجا قید میں ہے دو بہنیں قید میں خود قید میں ہے بیوی قید میں ہے تو موشتاب بیوی کی تو زمانت منظور ہوئی ہے لیکن انہیں ابھی تک رہا نہیں کیا گیا اب جو ناظرین نیازی صاحب آئے ہیں وہ اکیلی اڈیالہ جیل کے باہر جا کے کھڑی ہیں آپ نے وہ تشفیر سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی اکیلی باہر جا کر کھڑی ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی میری خاند صاحب سے ملاقات کروا دے بھائی سے ملاقات کروا دے ناظرین کہاں ہے وہ پارٹی کی خواتین میمبرز جب کوئی عوضہ چاہیے ہوتا ہے یا مخصوص نشستوں کے لیے جانا ہو تو سینٹرل آفیس میں پہنچ رکھنے کی جگہ نہیں مرتی اتنی بڑی زیادہ اپنے خواتین وہاں پر موجود ہوتی ہیں لیکن جب آج ضرورت ہے تو ہان صاحب کی بہن اکیلی اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی ہیں ناظرین اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اس ہار کمیٹس میں کیجئے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے تب تک کے لیے